بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بیورز آپ امید ہے آپ سب لوگ ایریت سے ہوں گے تو جناب یہاں پر صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کا ولوگ جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں ان پیارے پیارے پھولوں سے اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے جو ہے میں نے کل واش کیے تھے تو اب یہ ہے کہ صبح تک یہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں تو جناب صبح ہوتی ہی میں اپنے ان فلاورز کو دیکھ کے جو ہے وہ ترو تازہ ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے فلاورز سے بہت پیار ہے فلاورز سے اور گرینری سے I love گرینری I love flowers تو جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج چودہ اگست ہے تو میری طرف سے آپ سب کو انڈیپینٹنٹس ڈے کی بہت بہت مبارک اور جناب اپنے ملک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو شادو آباد رکھے اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی دے اور جناب ہم دنیا کے جس بھی جگہ پر ہوں ہمارے دل جو ہے وہ اپنے پاکستان میں ہی ہے اور ہماری شنات جو ہے وہ پاکستانی ہی کے نام سے ہے تو جناب صوبہ کا وقت ہے اور صوبہان یہاں کھیل رہا ہے اور جناب آج میرے کچن میں جو ہے وہ بن رہے ہیں کیمہ کرے لے تو یہاں پر جو ہے میں نے کیمے میں تمام جو ہے یہ ڈال دیئے ہیں پیاز، ٹوماٹر، سباز میرچ اور اس میں میں نے ڈالا ہے یہ کیا نام ہے؟ گارلک اور تمام سپائس اور میں ان میں جو ہے ادرق نہیں ڈالتی کیونکہ میری امی کہتی تھی کہ کریلے گرم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے امی بھی ادرق نہیں ڈالتی ہوتی تھی کریلوں میں تو میں بھی کریلے کی کوئی بھی ریسپی ہو میں اس میں ادرق نہیں ڈالتی تو یہاں پر میں ایک سائٹ پر جو ہے کریلوں کو فرائی کر رہی ہوں اور کریلے جو ہے وہ فرائی کرنا تھوڑا سا کام رکھتے ہیں کہ نہ زیادہ آپ کچھے رکھیں اور نہ ان کو جلالیں ان کو بہت پرفیکٹ جو ہے وہ فرائی کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں ایکسٹر پیاس جو ہے اس کو بھی میں فرائی کر لیتی ہوں اب یہاں پر کریلے جو ہے وہ ready ہے اور پیاس کو بھی جو ہے میں اچھی طرح سے تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ ہی ہے کہ جو ہماری یہ ہے چیز وہ جلدی سے بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ اب اس میں میں نے کریلے ڈھالے ہیں اور فرائی پیاس جو ہے وہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو جو ہے میں پانچ سے دس منٹ کے لیے دم دے دوں گی اور یہ تیار ہو جائے گا تو جناب یہاں پر آپ کو جو ہے میں دکھانے جا رہی ہوں اس کی جو ہے فائنل لک تو یہ جو ہے یہ تیار ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ خوب مزیدار جو ہے میرے کریلے کی ایمہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو جناب یہاں پر جو ہے بچوں کے فرینڈز جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے آج سبحان کے فرینڈز تھے تو شام ٹائم وہ ہمارے گھر آگے تو میرے بچے نے خوب انجوائے کیا کیونکہ میرا بیٹا تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں وہ کسی کی طرف چلا جائے یا کوئی آ جائے گھر میں تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے نا تو آج وہ بہت خوش تھا اور بچوں نے ماشاءاللہ بہت کھیلا بہت رونک لگائی رکھی اب شام ہو گئی تھی تو میں نے کہا بچوں نے تو جو ہے وہ یہ کھانا نہیں کرے لے کیمہ تو میں جو ہے بنا لوں یحنی والا پلاو تو یہاں پر بن رہا ہے یحنی والا پلاو اور یہاں پر جو ہے میں نے لیسن اور سبس مرچ کو میں نے گرینڈ کیا ہے اس میں ڈالا ہے اور جو ٹماٹر ہیں وہ بھی میں گرینڈ کر لیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہے اس کو نکال نکال کے پھینکتے رہتے ہیں تو گرینڈ کیا ہو تو وہ پھر ٹھیک رہتا ہے تو جناب یہاں پہ جو ہے میں اچھی طرح مسالہ جو ہے بھون رہی ہوں اور اس میں نمک مرچ اور تھوڑا سا جو ہے میں یہ ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ اور زیادہ سپائسی نہیں رکھوں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ سپائسی پساند نہیں کرتے تو بچوں کے لیے ہاتھ سے نا بناوں گی اور اب اس کو بھون ہے اچھی طرح اور اس میں میں نے ڈال دی ہے یحنی اور جب اس کو وائل آئے گا تو میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی تو جناب یہاں پہ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز 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 آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھیں تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے اور ہمیں یہ میں اس فیل ہوتا ہے کہ بھی واقعی ہماری اتنی محنت کی جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ پساند کی جا رہی ہے تو آپ سب سے میری سپیشل ریکویسٹ ہے یہاں پر کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم سب جو ہے میل کے کھانا کھا رہی ہیں تو الحمدللہ آج بہت انجوائے کیا بچوں نے بھی اور آپ کو بتا ہے جب بچے انجوائے کریں تو ماں باپ بھی انجوائے ہی کرتے ہیں تو شکر ہے اللہ کا اور یہاں پہ سب بچوں نے جو ہے وہ کھانا کھایا اور اب جو تھا ہمیں بچوں کو ڈراب کرنا تھا ان کے گھر تو ہم سب مل کے ان کو گھر ڈراب کرنے گئے تو پلیز ویورز بتائیے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور پلیز دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ